بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نبین سے کہیے کہ کیا تم ہم سے محاجہ کر رہے ہو حجت بازی کر رہے ہو دھگر رہے ہو دلیل بازی کر رہے ہو اللہ کے بارے میں وہ تو ہمارا ربی ہے تمہارا ربی ہے رب تو ایک ہے ربی ہے تو اس کا دین بھی ایک ہاں شریعتوں میں فرق ہوا ہے رب تو ہمارا بھی وہ تمہارا بھی وہ البتہ ہمارے لیے ہوں گے ہمارے عمل تمہارے لیے ہوں گے تمہارے عمل وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم تو اس کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لینے والے ہیں یہ درہ تین الفاظ یہاں پہ نوٹ کر لیجئے یہ میرے اور آپ کے لیے لمحے فکریہ ہیں نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ایک سو چھتیزویں آیت اس پر ختم ہوئی ہم اس کے سامنے سرِ تسلیم خم کرتے ہیں ان میں سے تو ہم بھی شامل ہیں وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ آیت تنبر ایک سو چھتیز ہم اس کی بندگی کرنے والے ہیں اسی کی بندگی کرنے والے ہیں تو صرف اسلام نہیں عبادت اور ٹوٹل عبادت ٹوٹل بندگی پوری زندگی میں اس کی ہر حکم کی پیروی اور اطاعت اس سے آگے بات آئی وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ یہ عبادت اخلاص کے ساتھ نہیں ہے تو منافقت ہے اس عبادت سے کوئی دنیا کی منفات پیش نظر نہ ہو سودادری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے دنیا بنانا دنیا کمانا دین کو ذریعہ بنانا اس سے بڑا اس سے بڑی اور اس سے گری ہوئی کوئی حرکت نہیں اخلاص حضور نے فرمایا جس نے نماز پڑی دکھا 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 د کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم اور اسمائیل اور اسحاق اور یاقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نسرانی تھے تم جو کہتے ہو کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نسرانی تب ہدایت پاؤ گے تو ابراہیم یہودی تھے یا نسرانی تھے اور اسحاق اور یاقوب اور یوسف اور موسیٰ اور عیسیٰ یہ قوم تھے یہی بات آج مسلمانوں کو سوچنی چاہیے محمد الرسول اللہ اور ان کے اصحاب دیو بلدی تھے یا بریلمی تھے یا اہلِ حدیث تھے یا شیعہ تھے یا سنی تھے ان تقسیموں سے اوپر ہونے کی ضرورت ہے اللہ کے ساتھ اخلاص کا تقاضہ یہ ہے ایک فقی مسئلہ کی اعتبار سے ایک شخصی مسئلہ کی پیروی کر رہا ہے لیکن اپنے آپ کو اس سے آئیڈنٹیفائی کرانا اور اس مسلک کو مقدم رکھنا دین پر اور اس مسلک ہی کے لیے محلت اور مشکت اور بھاگدار تمریز ہو رہی ہے اسی کی یہ چیز بالکل اس اصل حقیقت کے خلاف ہے کہ جو اللہ کے دین نے ہمیں سکھائی انتا قولونا انہا ابراہیم وعسمایل وعساق وعیقو وعسما تکانو حدن وعنسارہ قولانتما عالم امی اللہ کہیے ان سے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے کان کھول کر سن لو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی ایک گواہی جو اس کے پاس تھی ان سے چھپا لیا تمہارے پاس گواہیاں ہیں علماء یہود جانتے تھے یہ اللہ کے رسول ہیں جن کے ہم منتظر تھے اس گواہی کو چھپائے بیٹھیں اور اللہ ہر جس غافل نہیں ہے کہ اس سے جو تم کر رہے ہو تلک امت قد خلق یہ گروہ مقدس جماعت تھی یہ جس کے یہ گلے سر سمجھ تھے یہ ایک گزر گئے لَهَا مَا قَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا قَسَبْتْو جو کمائے انہوں نے کی جو عمر انہوں نے کمائے وہ ان کے لئے تمہارے لئے نہیں تمہارے لئے وہ ہوگا جو تم کماؤگے وَلَا تُسْحَرُونَ هَمَّا قَانُوا يَعْبَلُونَ اور تم سے ان کے عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تم سے سوال یہ ہوگا کہ تم نے کیا کیا صدق اللہ العظیم موسیقا